بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب زدنی علماء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَاعِوكَ لِلنَّاسِ اِمَامَاتٍ ہو نگاہِ کرم ارش والے ہو نگاہِ کرم ارش والے تیرے بھی میرا کوئی نہیں ہے ہو نگاہِ کرم ارش والے تیرے بھی میرا کوئی نہیں ہے مولا اب تو کابِ بُلالو مولا اب تو کابِ بُلالو زندگی کا بروسہ نہیں ہے ہر نبی اور ولی نے ہر نبی اور ولی نے ہے مانگا تو نے سب کو دیا میرے شاہاں ہر نبی اور ولی نے ہے مانگا تو نے سب کو دیا میرے شاہاں تیرے در سے کیا کیا نہ پایا تیرے در سے کیا کیا نہ پایا تیرے در سے کیا جو ملا نہیں ہے ہو نگاہِ کرم ارش والے تیرے بھی میرا کوئی نہیں ہے پیاس دل بجا میرے مولا پیاس دل کی بجا میرے مولا یاد کر کے دل رو رہا ہے پیاس دل کی بجا میرے مولا یاد کر کر کے دل رو رہا ہے دل سنبھالے سنبھلتا نہیں ہے دل سنبھالے سنبھلتا نہیں ہے مولا اب تو قابہ دکھا دو وہ نگاہِ کرم ارش والے تیرے بھی میرا کوئی نہیں ہے حضرات ارکی شندی حمد و سنا تعریفات کبریائی بڑھائی اکتائی تنہائی وحدانیت علوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات سردان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ذات گرامیت صاحبوں صدیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل اطرام معززان بردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سنو سبنو اس پرفتن دور اندر اللہ باگنے اپنے کر اندر اونڈی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ سڑا ہونا بیٹھنا سنو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے حضرات جس مقام تو قرآنِ باگتِ اندروں ایک آیتِ مقدسات تو صحباتِ شامنِ تلاوت کی تھی گئی ہے اس آیتِ اندر اللہ باگنے کائناتِ امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتب کر کے عباد کہیے فرمائے اذکر فِ الْكِتَابِ اِنَّهُ قَانَ سِدِّقَ النَّبِيَ فرمایا میرے صحب نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا جائے اس کتاب اندر قرآنِ پاک اندر اللہ باگنے جو حضرتِ خنیل الرحمن پہ غمبر دا ذکر کیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام دے فرمایا اِنَّهُ بے شک وہ قَانَ سِدِّقَ النَّبِيَ فرمایا 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 میں صیرتِ سیدنا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرنا چاہنا چونکہ چند دنا تو بعد عیدُ الْعَضْحَا دا دن آرہی ہے سُنَّتِ ابراہیمی دا دن آرہی ہے سندھِ علم اندر انہاں چاہید ہے کہ جو اسی عید والی دن عیدُ الْعَضْحَا والی دن جو قرآنی کرنے کس وجہ تو کرنے مقشد کیئے اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام دی اِس سُنَّتِ کس وجہ تو ہوئے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اے اللہ دے نبی نے اِنہ دا نام ابراہیم اِنہ دے والد دا نام جڑا محدثین نے اور تریخ اندر لکھے آئے فرمایا اِنہ دے والد مطرن دا نام تارخ ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام دی جو والدہ نے اُنہ دا نام مغرقین نے اُمیلہ لکھے ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دا نام اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اتنے زیادہ مہمان نوازن کوئی مہمان آجاندہ زیادہ زیادہ تو زیادہ اُس مہمان دی محبت دے اندر اُو دی خدمت کردے پھر اِنہ نو حضرتِ ابراہیم سلام نو ابو زیفان اس لکب تو بکاریا جاندہ اِدہ مطلبِ ہے زیادہ تو زیادہ مہمان نوازی کرنو آلے عضران حضرتِ ابراہیم علیہ السلام دا قرآنِ پاک دے اندر بائیس ای سیاں سورتہ نے جنا دے اندر ذکر کٹا گیا ہے خلیل الرحمن پہ مبدا بائیس سورتان دے اندر حضرتِ ابراہیم علیہ السلامہ زکر کٹا گیا ہے قرآنِ پاک دے اندر چپنجہ مرتبہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام تو برسلام دی زندگی دے بارے دسیاں گیا ہے اور اتنی بات نہیں اللہ باگ نے قرآن باگ دے اندر بات دفعہ حضرت ابراہیم علی سلام دا نام لے آئے قرآن باگ دے اندر اللہ نے کتنے محبوب ہوں گے اللہ نے بات دفعہ ابراہیم کی تے وَدْقُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم حضرات کی تے وَعِدِ بَتَلَا ابراہیم اللہ باگ نے بات دفعہ حضرت ابراہیم علی سلام دا قرآن باگ دے اندر نام لے آئے اور حضرت ابراہیم علی سلام دے کنیت اببُّ الْأَنْبِيَا فرمایا انبیاء دے باپسن حضرت ابراہیم خلیل الرحمن پہ امبر حضرات حضرت ابراہیم علی سلام دو دا جڑا نصب نام میں حضرت نو علیہ السلام نو اللہ باگ نے چار بیٹے نام سامے اللہ باگ نے انہ دی نسل اندروں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علی سلام دو پیدا فرمایا اور حضرت ابراہیم علی سلام دی ساری عمر ایک سو پچتر سال حضرت ابراہیم علی سلام دی عمر اور حضرت بابا جی آدم علی سلام جدو اس دنیا تیائے میں حضرت بابا جی آدم علی سلام تو بعد تین ہزار تین سو تئی سال بعد اللہ باگ نے حضرت ابراہیم علی سلام نو پیدا فرمایا اور حضرت ابراہیم علی سلام دے جڑے والد محترم نے جدو خلیل الرحمان پیغمبر اس دنیا تیائے دے لوگ کتے شجرہ دی عبادت کر دے کتے بطہ دی عبادت کر دے کتے پتھرہ دی عبادت کر دے شرک دے ہندیریاں اندر حضرت ابراہیم علی سلام آئے کار دے اندر باب جیڑے ای دا نام آزرے آزر دا معنی یہ ہے کہ بطہ دے نال محبت کرن والا حضرات اللہ باگ نے قرآن باگ دے اندر بھی حضرت ابراہیم علی سلام دے باب دا نام آزر بولے ہے لیکن انا دا نام جیڑا افسر لے تارخ ہے لیکن اس وجہ تو بولیا گیا آذر کہ بطہ نال محبت کر دے سن مشہور آزر دے نام تو ہوئے حضرت ابراہیم علی سلام دے جڑے باب سن اے بڑے بڑے بادشامانو خوبصورت بہت تراش کے دین دے سن اتنا دنال بڑے 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 بادشام محبت کر دے سن سرف اس وجہ تو کہ ایک بہت بڑا خوبصورت بنا دے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ علیہ السلام دی ولادت اوزار ایک مقام میں ایک جگہ ہے اُتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے سوس نامی جگہ دا نام لکھیا گیا ہے مورو رخیم نے لکھیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں پیدا ہوں لگے نے توجہ کرنا اللہ واقعہ نے اس سارے دا سارا نقشہ اپنے قرآن حکیم دے اندر بیان فرمائے میں بڑے اقتصار دنال چانت بات تاں تو ساہباب دی سامنے گوز گزار کرنا چاہتا اللہ کی دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میری سمیت سانو سارے آنو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے توجہ کرنا درہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا آج ذکر ہو رہے ہیں اللہ واقعہ نے اپنی رحمت دنال اپنی اس پیغمبر میں دنیا تے پیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا آج جگہ جگہ تذکرہ اس وجہ تو ہو رہے ہیں اللہ واقعہ دے خلیل سان اللہ دے سچ نبی سان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مارے مورخین نے لکھے ہیں اور بڑے بڑے تفسیر نے گارہ لکھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لکھائی اندر کتابان دے اندر لکھے ہیں انہیں جسم دے بال نہیں سان جنی وار اللہ تعالیٰ نے انہ نو ازمایا ہے جنیاں ازمیشاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے آیاں نے توجہ کرنا درہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا دکھر فرمایا ہے عزیز آن ایمان آمیریا مسلمان میرہ اس بات والگور کرنا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا آمیریا دیرہ جنہ جے سونا اس دنیا تھی آیا کوئی نے رب نے دوجہ بنایا کوئی نے پھروں ایک اور پیغمبر ایک اور نبی جنے شینے تھی اللہ نے قرآن حکیم نو نادر فرمایا وَالزُّحَادِ چِہِرِ وَالَا وَاللَّئِ الِعِدَا سَجَادِيَا کَالِيَا زُلْفَا مَالَا عَلَمْ نَسْرَحْلَا کَسَدْرَكْ دِشِنے وَالَا مَا زَاگَ الْبَا سَارُو وَمَا تَغَادِيَا اَخِيَا مَالَا وَمَا رَمَئِتَا اِجْرَمَئِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَادِيَا پیارِتِ سُحْنِ حَتْتَّا مَالَا قَدْنَرَا تَقَلُّبَا وَجْحِقْدِي سُونِي بَشَانِي وَالَا اَمِرِيَا بِرَا اِكَوْرَ پَهُمْبَرْ یا اَيُّ حَلْمُ شَمِّرِ یا اَيُّ حَلْمُ دَسْشَدِكَالِ قَمْلِي وَالَا اُجْشِيَانْ وَالَا اُجْشِشَانْ وَالَا بَرِي بَاگُوَالَا بَرِي رَاجُوَالَا اُو لَاڑ لَگِي آمْدِي بَرِي لَاجُوَالَا آم میرے عویرہ میرے مالک دا حُکم میرے خالک دا آردر آیا آنکھے آن سونے آن اعلان کر دیو حضرتِ عبراہیم علی سلام دا دیکن وَازُگُرْفِ الْكِتَابِ عِبْرَاهِيم عِبْرَاهِيم اِنَّهُ کَانَ سِدِّقَ نَبِی آم میرے عبیرہ اللہ رب رحمان نے فرمایا فرمایا اے کتاب ذکر کر میرے عبراہیم علی سلام لاؤ عبراہیم علی سلام کونے اللہ دے مر اُجْدہ سجے نبی نے حضرتِ عبراہیم علی سلام آم میرے عبیرہ میرے پیغمبر دے سینے دے اللہ پاک نے قرآن نادر فرمایا اللہ دے قرآن دیاں بولیا مال کے قینات نے اعلان فرمایا آم میرے عبیرہ رب رحمان دا قرآن بولیا فرمایا وَعِدُ قَالَا عِبْرَاهِيم مولی آبی ہی آدھارا آتت تاہیدو ارسنا من آلیہ آم میرے عبیرہ حضرتِ عبراہیم علی سلام آم میرے عبیرہ حضرتِ عبراہیم علی سلام آم پیدا کیوں ہوئے نے توجہ کریا جدر آم نمبرود بادشاوے آم میرے عبیرہ ایدی حکومتِ اندر آدھارا توجہ کرنا ایک دن وقت گزردہ جا رہے آوے ایدی حکومتِ اندر پتہم بھی پوجہ ہو رہیے ناؤ آم میرے عبیرہ کوئی شجر دل سامنے جو کجام داوے کوئی بود دل سامنے سندھ بھی بودھار رہے آوے آم میرے عبیرہ عبادشا راتنوں ستاوے ناؤ جدو راتنوں ستاوے نمبرود رو خواب آئیے ناؤ ایک ستارہ نکلے آوے ایک ستارہ نکلے آوے آم میرے عبیرہ اس ستارہ جدو نکلے آوے میری بادشاہی تے سوال آگے آو آم میری عبیرہ اس ستارے دیمہ جاتوں میری بادشاہ تنوں خطرے اندر پاگے آوے آم میرے عبیرہ جدو خواب آیا ناؤ اچھ دو دین چڑھی آوے بڑے بڑے جادوگار ایدے دربارتے اندر کھڑے بڑے بڑے جادوگار آم میرے عبیرہ موسیقی 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 رات داوے لاوے انہیں اپنے سپاہیاں نو چھڑے آوے کہ کوئی بیوی اپنے خامم دلال نہیں مل سکتی ہم میری عبیرہ توجہ کرنا گرہو سکتیاں جنیاں مردیا جاوان جدو کائنات بادشاہدہ فیصلہ آجاوے بڑیاں دیاں بادشاہدہ داتی لگ جاندیاں بڑیاں دیاں اکلاں فہمو فراسل ختم ہو جاندیاں ہم میری عبیرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام دا باو اپنی بیوی او میلانو ملیاوے ہم میری عبیرہ او بادشاہ بڑا رحیمے او بادشاہ بڑا کریمے اکنوت فیتو چاوے انسانو پیدا کردن داوے ہم میری عبیرہ بادشاہ داو ای خاص بندہ آدھر نکلیاوے تی چالتا چالتا گارتے ترواب دے گولایاوے ہم میلائے دی بیوی نے جگارتا درواب دے گولیاوے تی آدھر چوری دینار اندر داخل ہو جاندیاوے ہم میری عبیرہ چاند منٹاں دے اندر ہم میری عبیرہ محبت پیار دیاں بولیاں دے اندر ہم میری عبیرہ اللہ پاک نے ہم میلائم حضرت عبراہیم علیہ السلام دے ہم میری عبیرہ چاندین منٹاں دے ہم میری عبیرہ چاندیاوے کئی مہینے وارت دے اندر اپنی زندگی دے ایام خدار رئیے نوں اللہ پاک نے حضرت عبراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام آئے نے ہم میرے عبیرہ ہار طرف ہم دیرے ہی ہم دیرے دے ہار طرف شرک ہی شرکے ہار طرف اللہ دنیاں بغابتاں ہو رہیانے ہم میرے عبیرہ ہار طرف شرک دے ہم دیرے نے حضرت عبراہیم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام آئے نے ہم میرے عبیرہ توجہ کرنا در آؤ حضرت عبراہیم علیہ السلام نو باپ چلا گیا بادشاہ دے دربار دے ہم در ہم میرے عبیرہ جدو بادشاہ دے دربار دے ہم در حضرت عبراہیم علیہ السلام نو باپ داخل ہویا وینا اہم میرے عبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جنہی والدہ محترما نے دروا دیتے آئیا وی اہم میرے عبیرہ توجہ کرنا دراؤ حضرات اس پہار دے دروا دیتے آئیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا والدہ حضرات بندیاں کی نے اجڑے غلام بادشانے چھڑے ہوئے نے اجڑے سپاہی بادشانے چھڑے ہوئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے جڑے بادشاہ دے غلام نے انہا دی ڈیوٹی لگ جام دیئے کوئی اپنے خامد نال نہیں مل سکتا کوئی بیوی اپنے خامد نال نہ ملے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ گروہ دیتے باہر آ کے حضرات اس پہار اس چوٹی تو باہر آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ پیرا دیا کر دیا پھر جاندیاں اپنے بیٹے نو دود پھیلان واسطے حضرت جدو لمبیہ ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ کھڑیاں باہر حضرت ذہن اندر خیال آیا مہرخین نے لکھے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جلی والدہ ہے نا تقریباً ایک دن تے ایک رات دروازے تے کھلوتی رہیے پیرا دین واسطے کہ میرے بیٹے وال کوئی نہ آوے میرے بیٹے نو کوئی نقصان نہ پچھا جاوے میرے لالوں کوئی پریشان نہ کر جاوے حضرت جدو الانبیہ ابراہیم علیہ السلام دی جدو والدہ پیرا دے رہی آنے اچانک اندر گئی آنے حضرت ابراہیم نے اپنا انگوٹھا اپنے مو دے اندر پایا ہے تے جلدین الانگوٹھا کڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نے ویکھیا اللہ پاگ نے انگوٹھے دے اندروں دودھ دیاں نیرہ جاری کر دی تھی آنے اے پہلے نبی سن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے بچبن اندر ہی اے نا دے ہوتو موجزہ پہلا موجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچبن دے اندر اللہ پاگ نے اے موجزہ عطا فرمایا ہے ماں نے انگوٹھا باہر نکالیا تے جلی دودھ دی لہرے جلی لہر ماں دے اوپر پئی اللہ دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کھانے آن دا انتظام کیتا حضرت جدو لمبیہ ابراہیم علیہ السلام دا عزیدان نیمن آمیریا مسلمان میراو اس بات پالگور کرنا توجہ کرنا دراؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاگ نے اے موجزہ عطا فرمایا بچپن دے اندر میری عبیرہ حضرت ابراہیم دے اگوٹھے دے اندر اللہ نے دودھ دی ایک نیر نو جاری فرما دی تاکھو سبحان اللہ میری عبیرہ اے موجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاگ نے حضرت جدو لمبیہ ابراہیم علیہ السلام میری عبیرہ جلدی دن آل جمانیم دے اندر میری عبیرہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 υ اللہ مرد بھی ننگے آنگے اور تم مردیناں ہو مردیان جسام تیلی باس نہیں ہوئے گا سارے نفسوں نفس سیدھا آلوم ہوئے گا بادشاں بھی ننگے نمیردی گریم بھی ننگے جسو مردی آبیر آدالت دی طرف روانا مردی آبیر آمیدانی محسر دی طرف جتو روانا ہو جاوانگے حضرت سمرا رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان دے میں میں نبی پاک دے کونوں سنیا میں جنا سب تو پہلا اللہ لباس جنوں دے گا اونا دا نام حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جنا سب تو پہلا نباس پانا میں اونا نجد دولم دیا حضرت عبراہیم کے آجام دا میں امیرے امیرہ تبرانی دی روایت ناؤ ایتھے باسنی تیسری روایہ سنیا جن جگہم دے دیرہ علیہ السلام فرمان دے میں حضرت عبراہ رضی اللہ تعالیٰ نوں فرمان دے میں فرمایا سہنے آو تو آٹا جنرہ دے اندر دوست کیڑا ہوئے گا امیرے امیرہ میرے آکھا فرمان دے میں میرے سہنے نبی نے آکے آو فرمایا جڑا دنیاں تے اللہ دا دوست دے امیرے امیرہ اللہ دے نبی ابراہیم نوں خلیل و رحمام دا لکب دیتاوے خنیل دا مانی دل دوست خریبی دوست خنیل و رحمان اللہ دا دوست امیرے امیرہ میرے آکھا فرمان دے میں جڑا دنیاں در اللہ دا دوست سی جنت اندر میرہ بھی ہوئے دوست ہوئے گا امیرے امیرہ اتھے با سنی میرے آکھا حضرت عبراہ شریکر دے اللہ وہ تعالیٰہ نہاں بیان کر دیاں نے فرما دیاں نے نبی پاک علی صلاة و سلام نے فرمایا فرمایا جڑا بندہ چھپکلی مار داوے جڑا بندہ ایک چھپکلی مار داوے اللہ پاک دا سنے کیاں عطا فرما دے میں امیرے امیرہ میرے پیغمبر فرما دے میں فرمایا چھپکلی دا کشور کیے سیور مخاری دی روایا جے امیرے امیرہ فرمایا جڑوں حضرت جدو لمبی آئی براہیم آنی سلام آتے نمرود نے آگ جلائیے نام امیرے امیرہ پہنی دفاؤں ایسے روح زمین تے اتنی زیادہ آگ جلیے حضرت ابراہیم آنی سلام آستے میرے امیرہ جڑی چھپکلی زیناو فوکا مار مار کے آگ نو تیر کرنا چاہ رہی زیناو میرے آقا فرما دے میں اللہ انہوں نے گالوں پر ساند نہیں آئی جگان دے پیر فرما دے جتے چھپکلی میں کو اسے جگاتے انہوں مار دیتا جاوے میرے امیرہ امیرہ مخاری نے سیور بخاری تے امدر اروائی تے لیا دی میرے امیرہ اتھی باشنی حضرت عبداللہ بن عباس سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے آمین آمدلال علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سب سے نبی جن میرے امیرہ جنیاں عظم اے شاہ حضرت ابراہیم تے آیاں ہاتھ میں شاندل سو بٹا سو امتحان اندر کامیاب حضرت ابراہیم علیہ السلام میں میرے امیرہ ایک دن ایسا آیاں میں گال موقع لگا آخری گال میرے والو بکھیا جے جنا میری پہلی گفت ہوتے توجہوں نے کی دی میں اللہ دا باستہ دیکھ آنا میرے والو بکھیا جے درہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن رکھیا کیے انہی سارت ابراہیم علیہ السلام نے بکھیا кру چاندوال سفید ہاتھ دے اندر آگام دے نے میری عبیرہ جوانی دے اندر روح جمیعیت حضرت ابراہیم تو پہلا کسے نوی جوانی اندر سارت بار نہیں آئے نہ بڑا پے اندر حضرت ابراہیم تو پہلے کسے نو آئے پہلی دفعہ مال سفید اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بکھی دے اے میرے امیرہ تیا کھیا اللہ سونیا اے سفید وار میرے سارتے آگے دے حرمایا میرے ابراہیم پریشان نہ ہویا دے غم زدہ نہ ہویا دے اے خوشن وار جیڑے لے نا اے میرے امیرہ میں خوشن تو ہوں بڑا زیادہ عطا فر آیا دے اے سفید وار جیڑے تھوڑے سارتے آئے دے پریشان نہ ہویا دے جیڑے سارتے کائناب دے انگر پیام تب جیڑے سارتے سفید وار ہو مرگے میں اللہوں دی دعا نو کدے بھی رات نہیں کرانا ہاں میرے امیرہ سفید وارا مالا دے دو بندہ ہاتھوں اٹھاندہ ہوئے اللہ فوراں دعا نو قبول فرما لے دے ہاں میرے امیرہ اس باق دا فیدہ اٹھایا ہو حضرت زکریہ علیہ السلام نے فیدہ اٹھایا ہوئے ہاں میرے امیرہ ایک جنوی کے آگئے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام نے سنیا ہوئے سفید وار آ جاہاں اللہ پاک دے بھی دعا نو رد نہیں کردا ہو ہاں میرے امیرہ تب جو حضرت زکریہ علیہ السلام نکل جاندہ ہوئے مائی مریہ ہو تاردی امدر کلیانے حضرت زکریہ چلے جاندہ ہو ہاں میرے امیرہ جنو چلے گے انا بکر گدریاں سہن اندر خیال آیا ہوئے آنکھے آ اللہ میری بیٹی میری امیرہ کھالو لگ دینے حضرت مریہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام میں گل مکان لگا ہو میری والوی خیال جنو چین اندر خیال آیا ہو ہاں میری امیرہ چلے گے میری امیرہ چلے گے دروازہ کھولیا ایک قدم اندر ایک قدم باہر میری امیرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام نے مریم نے سمجھے اوہ پھال پہ نے جنے کدی بیٹی کوئی نہیں کدی کھاتے کوئی نہیں میری امیرہ تے حضرت مائی مریم آمدے نے مریم میں پھال گیتھو آئے نے میری امیرہ تے رابطہ خرآن بولے آؤ فرمایا کالتو من اندلہ فرمایا خالو پریشان نہ ہویا لے اے پھال میں نو اللہ کی طرف ہو آئے نے اوہ اللہ جنو دیندہ ان اللہ یار جنو گمائی شاہو بھی گئیر حساب اوہ جنو دیندہ تے بے حسابی دے 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 داوے امیری امیرہ تبجھو حضرت عبراہیم حضرت زکریہ علیہ السلام دے زین اندر اوہ گالا گئی جدو لنبی آؤ حضرت عبراہیم علیہ السلام دے سفیر والا مانے امیری امیرہ اینج مسلحہ ڈایا ہوئے تے حضرت زکریہ آنسو بہاں لگوئے امیری امیرہ مرگ دے امور کرا دے اندر آنے والوں اے جتے گالتا اختتام کرنا چاہنا ہو اینج نبی زکریہ نے اینج ستہ نو اٹھایا تے اکھا دے امدر آنسو جاری نے آگیاں اللہ سونیاں بات کمرے اندر مریوں نو پھال دے ہمالیاں اللہ کئی سال گھلر کے میرا نکاہ ہویا بے اللہ حجی تک اولاد نہیں دیتی میری امیرہ اولاد دیاں کھویاں تے بڑیاں پڑیاں نو محسوس ہوں دیاں میری امیرہ امیرہ اس مجھل سندر میں دعا کرنا اللہ اوئی بے اولاد بیٹھا بے اللہ صحبے اولاد بنا دے میری امیرہ دو رو کے اندر تاری سال دعا کرے آجے دنیاں دا سارا مال موجود لے کر کر دے اندر اولاد کوئی نے تائی سال دعا کرے آجے کبرتے جدو مر جانا کھڑے ہوگے دعا کرنا مالا پتر کوئی نے دنوں جد دنیاں تو چلے جانا میں نیماتے اندر رب دل پھر لی مالی مالی تائیاں پڑنا مالا کوئی نے کاری سال مال بڑا میں دعا کرے آجے اللہ اولاد دے دے میری امیرہ اولاد دیاں کمیوں تیر نبی بھی محسوس کردے رہے میری امیرہ اولاد دیاں کمیوں تیر نبی بھی محسوس کردے رہے میری امیرہ حضرت زکریہ علی شلا لہ نے دعا کر رہے لہ نے اپنی شفید والا نوں اہ دھو گلدے اوپر لپے دلیا میں آگیا اللہ تیرا باد ہے تو آکھے آجینا حضرت عمرہیم نوں کی آجینا تیرا سفید والا مالا ہاتھ اٹھائے گا میں اوہ دے ہتھاں نوں کھا لی نہیں مورا گا میری امیرہ حضرت عمرہیم حضرت زکریہ علی شلا تو سلام اے جو وال پھڑے نے عمرہیم علی سلام دی گل زین اندر آئیے میری امیرہ وال پھڑ کے دعا کی دیئے اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا بیٹا نے اللہ نے اپنا نبی بنا دیتا نبی نہیں اللہ نے آسمانا تے اے نام دے بیٹے دا نام یحیہ رنگ دیتا میری امیرہ اے مرضیاں میرے مانک دیاں اے نظام میرے خالق پا دے شادا توجہ کرنا درہ حضرت عمرہیم علی سلام دی سننا تے سفید والا نو کترانا نیچایدہ اج نوجوان سفید وال آ جامل میری امیرہ انہوں نکال کے کٹران دے اندر پین دیتا جاند آوے سفید وال آ جامل انہوں کا سوالہ شیاہ کر دیتا جاند آوے نانا میرا میر حضرت ابراہیم علی سلام دے اے نڈی دو ہاتھ پھیر آوے اللہ پاک نے سارے دل سارے والے سفید کر دیتے نے انہاں دیداری مبارکویں سفید کر دیتی ہے حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا جنہوں پیدا ہوئے ہیں آکھیا دنیا میں جتنے بوتنے یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے سارے کم کرنے والا اللہ ہے پادشاہوں کر لائے وہ چاوے تے پور وہ چاوے اولاد دے رہے وہ چاوے اولاد تو محروم رکھے انہوں پوچھنے والا کوئی نہیں انہوں سوال کرنے والا کوئی نہیں حضرات وقت بڑا تھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیرت بہت زیادہ یہ لمبہ انوار ہے انشاءاللہ الرحمان زندگی رہی اگلے جمعہ دے امدر اتوئی انشاءاللہ آغاز گیتا جائے گا سارے ساتھی وقت انعال تشریف لیایا جے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اصلاح سنت مطابق اصلاح قربانی علیہ میں اللہ فغر آکاری تو محفوظ کر کے اللہ حصل بغض تو محفوظ کر کے اللہ اپنے پروار اندر قبول فرمائے اور صحیحانیہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے شیرت رو اللہ اپنا اندی توفیق اتام فرمائے اگلے جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمان حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بتانو توڑنا اور میلے تو جان تو انکار کرنا اور دنیا تجریئے گئے اگلے اندر جانا انشاءاللہ الرحمان بیان ہوئے گا سارے ساتھی وقت انعال تشریف لیایا جے آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين